اسلام علیکم مائی نیم ایز عفق علی آج کا جو جنٹ ہے جنٹ نمبر 11 ہے اس کی ہم آج کریں گے ریویو اکسسائز ریویو اکسسائز ہوتی ہے آدھا مشک ریویو کہتے ہیں کسی بھی چیز پر دوبارہ گور کرنا نظر سانی کرنا تو کہتے ہیں X not, Y not, N not, M not کی ویلیو فائنڈ کریں یہ ایک آپ کو ڈائیگرام دی گئی ہے تو مجھے نہیں خدا یہ کونسی ڈائیگرام ہے لیکن اس کے یہ جو نشان ہے یہ مجھے بتا رہی ہیں یہ پیرللوگرام ہے یہ جو لائن ہوتی ہیں نیے لائن کی اوپر یا یہ جو لائنز ہوتی ہیں سیم اس طرح گی تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوتی ہیں پیرلل جو پیرلل چیز ہوتی ہے اس سے پتا چلتا یہ کیا ہے پیرللوگرام ہے یہ پیرللوگرام ہے یہ بتا رہی ہے یہ آمنے سامنے کی سائٹس کیا ہیں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں یعنی یہ ڈائیگرام کونسی ہے پیرلیلو گرام ٹھیک ہو گیا تو کیا میں یہ کہتا ہوں یہ جو پیرلیلو گرام ہے اس کے اپوزٹ جو آنگل ہیں کیا یہ کنگروینٹ نہیں ہوتے A C کے کنگروینٹ ہے میں یہ لکھتا ہوں آنگل جو C ہے کنگروینٹ ہے کنگروینٹ ہے کس کے آنگل A کے تو کیا جو کنگروینٹ چیز ہوتی ہے اسے ہم ایکو نہیں رکھ سکتے اسے ایکو رکھیں تو اینگل سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے اینگل سی کی کیا قیمت تھی اینگل سی کی این ناٹ تھی ادھر ویلیو پٹ کرتے ہیں این ناٹ تو اسے ایک بار رکھیں تو ایک ہے اینگل ای ہے سیونٹی فائف ڈگری سیونٹی فائف ڈگری اس کی میں نے ویلیو فائنڈ کی ہے اب کیا رہے گئے این ناٹ تو کیا اگر میں یہ کہتا ہوں یہ جو سٹریٹ لائن ہے پیرلیلو گرام کی تو کیا یہ ون ناٹی کے برابر نہیں ہوتی یعنی ایک سٹریٹ لائن ہے اس کا ہاف اینگل ہی ہے ہاف یہ ہی ہے ایک سٹریٹ لائن کا ایک سٹریٹ جو لائن ہوتی ہے وہ ون ناٹی کے برابر ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے ون ناٹی کے تو یعنی ان دونوں کا سم کیا جائے تو کس کے ایکوال ہے ون ناٹی کے میں یہ کہتا ہوں جو اینگل ای ہے اس کا سم کریں کس کے ساتھ اینگل تی کے ساتھ یہ ایک سٹریٹ لائن کی انگل ہے تو کس کے ایک ایکوال ہے 180 ڈگری 180 ڈگری تو ایک ہے 75 ہے تو ڈی کے ایم نارڈ ہے ڈی کی ویلو کے ایم نارڈ یہ ایک ہے 180 تو ایم نارڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے 180-775 ڈگری تو ایم نارڈ کی کبھی مت آئی ہے ایم نارڈ کی آئی ہے 180-7510 150-5 یہ ہمارے پاس ویلو آئی ہے ایم نارڈ کی کیا یہ جو ایم نارڈ ہے اس کی جو اپوزیٹ سائیڈ ہے وہ کے یہ بی یعنی یہ دونوں کے کنگروینٹ ہیں میں کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں اینگل بی جو ہے وہ کس کے کنگروینٹ ہے وہ کنگروینٹ ہے اینگل اینگل ڈی کے تو بی کی کیا قیمت ہے ایکس نارڈ ہے تو کنگروینٹ کو کس میں جانے کر سکتے ایکول میں ڈی کے قیمت کی ہے ڈی ایم نارڈ ایم نارڈ کی کیا ہی ہے 105 دی اس کی مارے پاس ایکس نارڈ کی قیمت آگئی ہے تو ایکس نارڈ آگیا آپ کو رہے گا وائی نارڈ وائی نارڈ کیسے فائنڈ کریں گے اگر میں یہ کہتا ہوں یہ جو سٹریٹ لائن ہے ہاف اینگل یہ ہے ہاف یہ ہے تو کمپلیٹ کیا ہے ہاف سرکل تو کیا جو سٹریٹ لائن کا یہ جو ہاف سرکل 180 کے ایکول نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں ایکس نارڈ اور وائی نارڈ جو ہے یہ کس کے ایکول ہے 180 کے یہ کس کے ایکول ہے 180 کے تو ایکس نارڈ کی قیمت ہے 105 دیگری ہے تو وائی نارڈ ہم نے کہا ہے فائنڈ کرنا ہے یہ کہا 180 دیگری تو وائی نارڈ یہ یہ کیا ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہی در آگے کیا ہوگا سبڈریکٹ ہوگا یہ پلاسی در آگے کیا ہوگا مائنس ہوگا ٹھیک ہے در آگے ہم نے اسے کیا کیا در آگے جو ہے اسے ہم نے مائنس کر دی تو اس کی کیا قیمت ہے 180 منس 105 جی آئے گا ہمارے پاس 75 دیگری کوئسٹن فور ہے اے بے سی ڈی ایک کیا آپ کے پاس پیرلیلو گرام ہے ایک متوازیل ازلہ ہے اس میں ایکس نارڈ اور وائی نارڈ آپ نے کہا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے تو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں جو پیرلیلو گرام ہوتی ہے متوازیل ازلہ اس میں کیا ہوتا ہے عام میں سامنے کے جو اینگل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کنگروینٹ ہوتے ہیں یہ سی اور ایک ہے کنگروینٹ ہے اینگل سی کنگروینٹ ہے اینگل اے کے تو اینگل سی کی کیا گہمت ہے الیون ایکس نارڈ کنگروینٹ کس میں چیز کریں گے ایکویلٹی میں تو اے کی گہمت ہے فیفٹی فائیو ایکس نارڈ ہم نے پائنٹ کرنا ہے الیون کیا ہوتا ہے ملٹیپل آئی تیدر آگے ہم کیا کریں گے ڈوائیڈ کریں گے تو کیا گہمت آئی ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہوا تو کیا بچ ہے فائیو نارڈ ٹھیک ہے یعنی فائیو ٹیڈی اس کا آنسر آئے تو اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ایم یہ تو فائنڈ ہوئے اب کیا ہم فائنڈ کریں گے ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے سوری یہ وائی نارڈ نہیں یہ تھا ایم نارڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایم نارڈ تو ایم کس طرح فائنڈ کریں گے تو ایم یہ دیکھیں آمنہ سامنے کے جو ایمگل یہ کہتے ہیں کنگروینٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی ہمیں وائلیو بانے پتا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں یہ جو ایک لائن ہوتی ہے سٹریٹ اس کا ایمگل کس کے ایکوالت ہے 180 کے ہاف ایمگل یہ لیتے ہیں ہاف یہ لیتے ہیں تو کس کے ایکوالت 180 کے ایمگل ای اور ایمگل ای اور ایمگل جو دی ہے اسے ہم کیا کریں گے ایمگل کریں گے تو کس کے ایکوال ہوگا 180 ڈگری کے 180 ڈگری کے تو ایک ہی کیا ہمارے پاس ویلیو ہے 55 ڈگری 55 ڈگری 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 180 ڈگری تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہم نے ایم فائنڈ کرنا یہ کیا تھا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ایم تو میں یہ لکھتا ہوں 5 ایم یہ کہ 55 ڈگری ڈگری اس کے اوپر ڈگری لکھنے ہیں یہ جب ڈگری اوپن ہوگی تو ان کے اوپر بھی ڈگری آئے گی اور اس کے اوپر بھی کیا آئے گی اچھا یہ دیکھیں یہ ڈگری ہے تو 55 ڈگری پلاس 10 ڈگری کتنا ہوگا ہے 65 ڈگری یہ دیکھیں 180 ڈگری تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہم فائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈگری پلاس ادھر آگیا ہوگا buy minus 65 ڈگری سکھٹیodies ڈگری فائنڈ کیا ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ پلاس ادھر آگیا ہوگیاju minus ہو گیا یہ ڈگری mistress کیا ہو گیا minus تو 5 کیا ہو رہا ہے 5 multiply ہو رہا ہے ادھر آگیا ہوگا ڈبائڈ Ey hem 0 کا کیا ہے اگر ہم یہ کہتا ہوں اس میں کیا کریں گے یہ 180-65 تو کیا بچ ہے یہ ہمارے پاس جو بچ ہے وہ بچ ہے 1 1 5 ڈگری نیچے کیا ہے 5 یہ جب اس کے ساتھ کینسل ہوگا تو کیا ہمارے پاس آنسر آئے گا 5 2 بار اور ساتھ کیا ہے 1 آگے چلا گیا کیا ہے 15 یہ 23 ڈگری یہ آنسر تھا اس کا موسیقی